اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو فیز ایکس آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو خوش آمدید اور کچھ وجوہات کی بناء پر یہ ویڈیو کافی دن بعد اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں آپ سے مذہب ہوا ہوں بلہ خیر ہمارا آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیلیسکوپ اور ٹیلیسکوپ میں جانے سے پہلے تھوڑا سے ٹیلیسکوپ کی ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ دیکھیں ہزاروں بہر سے انسان کی جس جو رہی ہے کہ نا ختم ہونے والے آسمان پر جو رنگ برنگے ستارے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک کریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہیں یہ سورج اور چاند کی جو موشن ہے یہ آخر سورج ستارے چاند کہاں غائب ہو جاتے ہیں وہ دن کہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں کیا زمین سورج کے گرد گھمتی ہے کیا سورج زمین کے گرد گھمتا ہے نا ابھی تو ہمیں اس صدی میں تو یہ جواب پتہ ہیں لیکن بہت پہلے مطلب جب سے انسانیت چلی ہے اس وقت سے ایسے بہت سارے سوالوں کے جوابات تھے جو کہ ہمیں نہیں تھے ایک اور سوال جو کہ آج کل کے دور میں بڑھا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ کیا اس پسیواریس کائنات میں ہم اکیلے ہیں یا ہماری جیسی اور بھی محلوقات ہیں اس اور اس جیسے بہت سارے کیوں کیا کیسے والے سوالوں کے جوابات ہمیں تم ملے جب ہم نے کائنات کے چھپے چھپے کی چھاند بھی شروع کری اور وہ وہ حسین و جمیل و قدرتی مناظر دیکھے جو کہ لاکھوں برست تک ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہے ہیں یہ سب کچھ جس اجاد کی مرہونیں ملت ہوا اس کو ہم ٹیلی سکوپ کہتے ہیں تو آئیے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ٹیلی سکوپ کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اسی کتنی اقسام ہے وغیرہ وغیرہ سب سے حالے ہم ٹیلی سکوپ کے بارے میں بڑھتے ہیں ٹیلی سکوپ ہے کیا ٹیلی سکوپ بیسیکلی آپٹیکل انسٹرومنٹس ہیں جس کا کام یہ ہے کہ جو دور دراز اور جتنے آسمان پہ اور زنیا سے باہر کی جتنی ہیونلی بوڈیز ہیں ان کے بارے میں ہم ٹیلی سکوپ سے بسیکلی ان کو ہم ٹیلی سکوپ کی ثروہ دیکھتے ہیں ورکنگ پسپل کے ہے ریلی سکوپ ایک ٹیوب ہے ٹھیک ہے جس کے اندر دو لینسز لگے میں ایک لینس جو ہے اوبجیکٹیو لینس ہے جو کہ اوبجیکٹ کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا لینس جو ہے آئی پیس لینس ہوتا ہے جو کہ ہماری آنک کی طرف ہوتا ہے سٹوڈنٹس نے اس بات کو مینگنیفیکیشن کی ٹاپک میں دیکھا تھا ہے کہ جتنا اوبجیکٹ ہمارے قریب میں ہوتا ہے اس کا ویجوال اینگل ہماری ہماری ہیمین آئی پہ زیادہ بن رہا ہوتا ہے اور جتنا ویجوال اینگل زیادہ بنتا ہے ہمیں وہ ایمیج جو ہے اتنا بڑا نظر آتا ہے اب ہوتا کیا ہے یہ جو جتنے بھی دودراز کی اوبجیکٹس ہیں سنس یہ بہت دور ہوتے ہم سے تو ان کا ویجوال ایمیج جو بن رہا ہوتا ہے ویجوال اینگل جو بن رہا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ پہ بہت کم بن رہا ہوتا ہے فر ایکزمپل اگر آپ چاند کو دیکھیں گے تو آپ کو چاند اپنی انگلی سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے ٹائمز ٹیلیسکوپ کیا کرتا ہے فر ایکزمپل یہ میرے پاس ایک اوبجیکٹ ہے ٹیلیسکوپ اس کے ایمیج کو بلکل میرے پاس اس ٹیوب کے آس پاس کہیں پہ بنا دے گا ملکہ اس سے جو لائٹ آ رہی ہوگی وہ اس کو فوکس کر دے گا اور میرے لئے ایسا ہوگا کہ وہ اوبجیکٹ جو کہ بہت دور تھا وہ اب کہا پہ آ گیا بلکل میری آنکھ کے سامنے آ گیا دن آئی پیس بیسیکلی یہاں سے آنے والی لائٹ کو میرے پاس ڈائریکٹ کر دے دیتی ہے ٹیک ہے جو دور دراز کے اوبجیکٹ سے وہاں سے جو لائٹ آتی تھی وہ گیتر ہوتی ہے ہماری آنکھ کے پاس اور دن آئی پیس جو ہے وہ اس کو ہمیں شو کر آ دیتا ہے سو جب اوبجیکٹ بہت دور ہوتا ہے اس کے بجائے جب وہ ہمیں یہاں پہ ملتا تو ہمارے پاس اس کا ویجول انگل بن رہا ہوتا ہے وہ آریجنل کیس کے مقابلے میں کافی بڑا بن رہا ہوتا ہے آلدھو ٹیلیسکوپ آریجنل سائز کے مقابلے میں بہت چھوٹا سائز دکھاتا ہے فر ایکزمپل اگر آپ مون کو ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو آبیسلی آپ کو مون اپنے آریجنل ڈائمینجن سے بڑا نظر نہیں آئے گا چھوٹا ہی نظر آئے گا بہت جب آپ اس کو نیکٹ آئے سے دیکھتے ہیں تو اس نیکٹ آئے کے مقابلے میں مون جو ہے وہ کافی بڑا آپ کو ٹیلیسکوپ سے یا مون یا اور جتنے بھی پلینٹس ہوگا رہے ہیں وہ آپ کو کافی بڑے نظر آتے تو یہ تو ٹیلیسکوپ اور اس کا ورکنگ پرنسپل تھا یہ ٹیلیسکوپ کی کچھ ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے ٹیلیسکوپ کی سب سے پہلے جو سائنٹس ہیں جن کا نام ٹیلیسکوپ کی ایجاد کے ساتھ جڑا ہے وہ ہیں ہینس لیپرشے ہینس لیپرشے ایک گلاس میکر دے انہوں نے سکسین سیڈو ایٹ میں اپلائے کیا پیٹن کے لیے فور در ڈیزائن آف در ٹیلیسکوپ بٹ سنس جس زمانے میں انہوں نے اپلائے کیا تھا اس زمانے میں اور بھی کچھ ایک دو لوگ آگئے تھے تو یہ پیٹنٹ تو ہینس لیپرشے کو نہیں مل سکا بٹ یہ عزاز ان کے نام کے ساتھ آج بھی موجود ہے سو ہسٹری کی تمام بکس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلیسکوپ کی ایجاد کس کے سر جاتی ہے تو وہ ہینس لیپرشے کے سر جاتی ہے سکسین سیڈو نائن میں فیمس سائنٹس گیلیلیو انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ ایک ٹیلیسکوپ نام بھی کوئی چیز ایجاد ہو چکی ہے تو گیلیلیو نے اپنے طور پر ٹیلیسکوپ پر ورکنگ کری اور ہی کیم اپ بیٹر ڈیزائن آف ٹیلیسکوپ جو کہ اوبجیکٹ کو تقریباً ٹوئنٹی ایکس تک ٹوئنٹی ٹائمز زیادہ مینگنیفائی کر سکتی تھی ٹھیک ہے اچھا گیلیلیو کا جو ڈیزائن تھا اس میں آپ کے پاس جو لینسز یوز ہوتے تھے وہ کونویکس مطلب جو اس کا اوبجیکٹیو ہوتے تھا وہ کونویکس لینس تھا ٹھیک ہے کنورجنگ یعنی کے اور جو اس کا آئی پیس تھا وہ کونکیف تھا جو کہ ڈائیورجنگ ہوتے ٹھیک دین سکسین الیون میں کیپلر جن نے پلینٹری موشنز کو بہت سٹڈی کیا انہوں نے ایک اپنے طریقے کو بنایا جس کے اندر انہوں نے ڈبل کونویکس لینسز یوز کرے مطلب دونوں کونویکس لینسز یوز کرے گلیلیو کی طرح ایک کونویکس اور ایک کنکیف ویوز نہیں کرا اور اس سے جو تھا مزید زیادہ مینگنیفیکیشن جو تھی بیسیکلی اچھی ہوئی بٹ سنس دونوں کونویکس لینسز تھے اور کونویکس لینسز جو ہوتا ہے بیسیکلی کیا بناتا ہے ریئیل ایمیج بناتا ہے تو ہوتا کیا تھا کہ جو ان کے لینس ٹیلیسکوپ سے ایمیج بننے ہوتے تھے وہ ایرورٹیڈ ہوتے تھے بنیزبت اپ اپلینجنل اوبجیکٹ کے بٹ جب ہم ہیونلی اوبجیکٹس کو دیکھ رہا ہوتے ہیں بہت دور دلاز کے اوبجیکٹس کو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اوبجیکٹ کی اورینٹیشن سی دی ہے کیولٹی ہے ہمیں بسیکلی اوبجیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے دن سکسین فیفٹی فائب میں کرسٹین ہائیجن جو کہ ہائیجن پرنسپل جن کا آپ نے چپٹر نائن میں ٹاپک پڑھا تھا کیسٹین ہائیجن نے ایک ٹویل فیٹ لانگ ایک بہت بڑی سی ٹیلی سکوپ بنائی تھی ٹھیک ہے اور یہ ٹیلی سکوپ جوتی اس کی مدد سے انہوں نے پلینٹ سیٹرن کو سٹڈی کیا تھا دن فیزیکس ہو اجادات ہو اور اس میں نیوٹن نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایز ایک نیوٹن نے سکسین سکسٹی ایٹ میں پہلی دفعہ ریفلیکٹنگ ٹیلی سکوپ کا کنسپٹ دیا اس سے پہلے جتنی بھی ٹیلی سکوپ تھی وہ ریفریکٹنگ ٹیلی سکوپ تھی جس میں لنسیز ہوتے تھے نیوٹن نے میررز کو یوز کرتے بھی ٹیلی سکوپ بنایا ان کے ٹیلی سکوپ میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پرائیمری میرر ہوتا تھا لائٹ گیدر ہوتی تھی پرائیمری میرر پر جس سے وہ فکس ہوتی تھی ایک سیکنڈی میرر پر اور سیکنڈی میرر سے پھر وہ ریڈیلیکٹ ہوکے ہیومن آئے کی طرف آئی پیس سے پاس ہوکے آتی تھی سیکھے نا ایک ریپلیکا اف دو اوریجنل دیزائن 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 آئیزیک نیوٹن is this یعنی اس ٹائپ کا ان کا کوئی جو تھا ٹیلی سکوپ تھا اور اگین اس ٹیلی سکوپ سے بھی میرر ریفلیکٹنگ ٹیلی سکوپ کے ڈیزائن میں ایک اور موڈیفیکیشن جو کہ لارن کیسی گرین نے سکسٹین سیونٹی ٹو میں پیش کری انہوں نے کچھ اس طریقے کا ڈیزائن پیش کیا تھا کہ جو لائٹ مین پرائیمری میرر پر پڑھتی تھی وہ فوکس ہوتی تھی ایک سیکنڈری میرر پر سیکنڈری میرر سے وہ ایک ہول کے تھو جو کہ برائیمری میرر میں ہوتا تھا ایک ہول کے ثلو آئی پیس کی طرف آجا دیتی سیکنہ آپ جتنے بھی کمرشل آج کل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی سکوپ جس سے ہم ڈیفرنڈ اپنا یہ سکائی ووچنگ کا یا سٹار گیزنگ کے پرامینا کو اپسرف کر رہے ہوتے ہیں یا مون سائٹنگ کے وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ اسی لولینڈ کیسی گرینڈ کے ٹیلی سکوپ کے ڈیزائن پر مجتمل ہے انفیکٹ ہبل سپیس ٹیلی سکوپ جو کہ ایک بہت فیمس ٹیلی سکوپ ہے جس کے بارے میں اسی ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں تھوڑا سی ڈیٹیلز شیئر کروں گا وہ بھی اسی ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے بنایا گیا برحال سیونٹین سیونٹین فیفٹی ایٹ میں مولے ہول اینڈ جان ڈیلن انہوں نے بیسیکلی مزید کچھ ٹائپ کے ٹیلی سکوپ بنائے جو کہ ایک ایرومیٹک لینس ٹیلی سکوپ تھے مطلب کہ جو لینس ایبریشن میں جو برابلم تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایرومیٹک لینس اگر ہم یوز کریں تو ہمارے لینس کے جو ایبریشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلی ایبریشن ہو گئے سویریکل ایبریشن ہو گئے یہ مسئلے جو تھے ہم اس کو سالف کر سکتے تھے اور لینس کے اندر جو ایمپورومنٹ لائے بسیکلی یہ دو سائنٹیس لائے دن یہ جو تھا زیادہ تر ٹیلی سکوپ جو تھے یہ عمومن پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے دے یا ایک طور پر آپ کیا سکتے ہو کہ مطلب اجادات تھی ٹیلی سکوپ جو تھیں وہ بڑے پیمانے پر بنائی گئی اس کے بعد جو ایک نیا دور شروع ہوا جس میں ٹیلی سکوپ زبڑے سی بڑے پیمانے بنائے گئی اور اس میں پہلی میجر ٹیلی سکوپ جو تھی وہ سیونٹین ایٹی میں ایک ٹویل میٹر لونگ نیوٹونین ریفلیکٹر ٹیلی سکوپ بنائی ویلیم ہرشل نے نیوٹونین ٹیلی سکوپ کا مطلب ہے کہ وہ جو تھی ریفلیکٹنگ ٹیلی سکوپ تھی اس میں میررز یوز ہو دے آپ خود اندازہ لگا سکتے سیڈنٹس کے ٹویل میٹر جو ہے وہ کتنی بڑی ٹیلی سکوپ ہوگی یعنی کہ تقریبا سمجھے آپ دو فلور تک کی ٹیلی سکوپ تھی اور اس سے اس کا سائز تو بہت بڑھا تھا لیکن اس کی کالیٹی جو ایمیجز کی مراد جو اس کا جو یہ پکچرز ایمیج کی فارم کرتی تھی اس پر ایمیج کی جو کالیٹی تھی وہ ایک اور ٹیلی سکوپ جو لارڈ روسے نے بنایا تھا جس کا ڈائی میٹر تقریبا 1.8 میٹر تھا اگین یہ کافی اپنے زمانے کے ایک ایمپورٹن ٹیلی سکوپ تھا دیکھنے میں بزار ایک فورٹریس لگتا تھا اتنا بڑا ٹیلی سکوپ تھا اس کے تروں انہوں نے جو تھا ڈیفرنٹ نیبولائی کو جو تھا اوبزرو کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد 1897 میں یرکس اوبزرویٹری جو تھی وہ بنائے گئی یہ اس وقت بھی رہتی دنیا تک بھی جو ہے ریفریکٹنگ ٹیلی سکوپ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی سکوپ تصور کی جاتی ہے یہ اتنی بڑی تھی کہ اپنے زمانے میں پورا ایک انجینئرنگ مارول تھی اس کا جو لینسز تھے اس کا ڈائیمیٹر تقریبن 1.02 سینٹی میٹر تھا یعنی 1.02 میٹر ٹھیک ہے اچھا یہ ٹیلی سکوپ جو تھا اس ٹیلی سکوپ کو بہت فیمس سائنٹیس جیسے کہ ایڈوین ہبل نے یا کارل سیگان نے ان لوگوں نے بھی یوز کیا اور سمجھے کہ ایڈوز ایسٹرو فیزکس کی صحیح معنی میں بنیاد رکھی گی اس ٹیلی سکوپ نے ایک طریقے سے بہت سارے کائنایت کے ایسے راز افشا کیے جہاں پہ پہلے ہماری جو ہمیں اگر زیادہ سے زیادہ اس کائے کو observe کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ لائٹ چاہیے یعنی کہ جتنی جور دراز کی چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے لئے ہمیں اتنی لائٹ گیتر کرنی پڑے گیتر تو ہمیں ٹیلیسکوپ سائز بڑھانے پڑے گا ٹھیک ہے بھٹ ٹیلیسکوپ کے سائز بڑھانے کی بھی ایک لیمٹ ہے کیونکہ لینسز کا سائز جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ بات دیکھی دی اچھے سائنٹیس نے سوچا کہ ارث میں رہتے ہوئے یہ چیز نہیں کیونکہ ارث کے پاس اٹموسفیر ہے تو جب دور دراز سے جو پلینٹ اور سٹار کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ اس اٹموسفیر سے بہت ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے ہمارے پاس اگین ارث پہ رہتے ہوئے ٹیلیسکوپ سے بہت کلیر ایمیجز فارم کرنا پوسیبل نہیں تھا سو اس کا حل یہ نکالا کہ نائنٹی نائنٹی میں ناسا اور یورپین سپیس ایجنسی نے حبل سپیس ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا اور حبل سپیس ٹیلیسکوپ کے لانچ کے بعد جو تھا ایسٹرو فیزس کی دنیا ہی بدل گئی ٹھیک نا حبل سپیس ٹیلیسکوپ ایک نیوٹونین ٹیلیسکوپ ہے یعنی ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے اور جو کہ سپیس کراف کے تھرو سپیس میں لانچ کیا گیا ہے اور اردھ پہ دقریبا اردھ کے اراؤنڈ آپ سمجھیں گے اردھ سے اوپر یہ اوربٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے جو سائنٹس ہیں وہ رخ جہاں سے انہوں امیجز گیدر کرنی ہوتی ہے اس کا رخ اس طرف کر دیتے ہوں اور یہ امیجز گیدر کرتے ٹھیک حبل سپیس ٹیلیسکوپ ایک اتنی بڑی سیکسس ہے اتنی بڑی سیکسس ہے اس کے بعد جو تھا آپ جتنی بھی مطلب ایسٹرو فیسکس سے ریلیڈ یا کاسمولوجی سے ریلیڈ نیبولا اور ڈیفرن 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 ڈائپ کی امیجز دیکھتے ہیں کلر فل سی سپیس سے ریلیڈ وہ ساری کی ساری امیجز جو ہوتی نا وہ موسٹلی ہبل سپیس ٹیلیسکوپ سے لی گئی امیجز ہیں ہبل سپیس ٹیلیسکوپ جو ہے تقیبہ نائنٹین نائنٹی سے آپ ریٹ کر رہے اور سم ویر ان ٹو تھو ٹو 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 کی ایج پوری ہو جائے گی اور جب اس پوری ہو جائے گی تو اس کو رسکارڈ کر دیا جائے گا اور جب اس کو رسکارڈ کر دیا جائے گا تو آبویس ٹیلیسکوپ کا کام کوئی اور ٹیلیسکوپ تو کرے گا ٹھیک ہے تو سائنٹیس اب جس ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے کی پوزیشن میں چونکہ ہمارا فیوچر کا ٹیلیسکوپ ہے وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے موس سپسٹیکیٹڈ اور موس ایڈوانس اور لارجس ایور ٹیلیسکوپ اف ٹیلیسکوپ ہے ایٹ ویل بی لانچ ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ اور جو اس کے میررز ہیں یہ ایٹین ہیکزاگونل میررز لگے جو کے گولڈ پلیٹڈ ہے بیلیلیم میٹل کے یہ بنے ہوئے اور اس کے اوپر گولڈ کی پلیٹنگ ہوئی بھی ہے اور یہ ٹیلیسکوپ اتنا بڑا ہے اول تو یہ ٹیلیسکوپ کا سائز بہت بڑا ہے دوسرا یہ ارتھ سے تقریبا 1.5 ملین کلومیٹر جو ہے یہ ارتھ ایکسپلوزن کے بعد جو تقریبا دوسو ملین یئرز تک کا جو ڈیوریشن تھا اس کے بعد سے جو لائٹ آ رہی ہوگی یعنی کہ آپ سمجھو کہ جب سے یونیورس فرم ہوئی ہے یونیورس کی ایج ہے وہ تقریبا 7 بلین سمتنگ یئرز ہے ٹھیک ہے 7.4 بلین to be مور سپیسیفک اب 7.4 بلین یئرز ہے یہ یونیورس کی ایج ہے اور یہ سمجھو آپ یونیورس کا بچپنہ دیکھ لے گا یونیورس کا بچپنہ اس طرح سے دیکھ لے گا کہ لائٹ کو اتنی دور سانیوری لائٹ کو کیپچر کرنے کے گابل ہوگا کہ بگ بینگ کے دقریبا دو سو ملین یئرز کے بعد جو فنومینا سپیس میں تھے یہ اس فنومینا کو سٹڈی کر سکتا ہوگا بسیکلی ایک طریقے سے سائنٹیز جو ہے اس ٹیلیس کو پاس میں دیکھ سکتے ہیں پاس سے آنے لائٹ کو دیکھ سکتے تو پاس میں یہ ساری چیز گیلکسی کس طریقے سے فارم ہو کافی چیز سو ایک بہت بڑا انجنیرنگ مارول ہے جتنی بھی سائنس اور ایسٹرو فیزکس ہمینوٹی ہے اس کی نظریں جیمز ویب ٹیلیس کوپ پر رہیں کہ کب وہ لانچ ہوتی اور کب ان کے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے اس پروجیک کی کاؤس تقریبا 10 بلین ڈالر ہے پرحال یہ تو کچھ ایک ہسٹری تھی ٹیلیس کوپ کی بیسک فنڈیمنٹل ٹیلیس کوپ سے لے جیمز ویب ٹیلیس کوپ تک ہم کیسے پہنچے کچھ ٹائپس دیکھ لیتے ٹیلیس کوپ کی بیس ڈالیس کوپ نے کس ریڈیو ٹیلیس کوپ ہوتے مائکرو ویف ٹیلیس کوپ ہوتے جن کو ہم مومن ٹینا کے نام سے جانتے ہیں اس طرح گیم آرے ٹیلیس کوپ ہوتے ہیں جو ہمارے سلی بس میں شامل ہے وہ ہے ویسی بل ٹیلیس کوپ ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے ویسی بس میں جو ٹیلیس کوپ ہیں وہ بس ٹیلیس ٹیلیس کوپ ہیں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ریفریکٹنگ ٹیلیس کوپ کی جو ہیں وہ ڈیریویشن بھی دیکھیں گے اور ان کی مینگنیفکیشن وغیرہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو سٹیپ انوالو وہ بھی دیکھیں گے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برہ مربانی اس کو لائک کریں اور اپنے دوست وغیرہ کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی